اس گندم کی امپورٹ کا تسلسل اس حکومت میں بھی رہا ہے جو ابھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے گندم اس وقت بھی امپورٹ ہوئی ہے اور پھر یہ حکومت جس نے اعلان کیا کہ ہم انتالیس سو روپے میں من میں گندم خریدیں گے کسان تو کہہ رہے تھے ریٹ بڑھاؤ لیکن انہوں نے تو پھر جھوٹ بولا دھوکہ دیا اور جب فصل ہو گئی تو کہا کہ اب ہم آپ سے گندم نہیں خریدیں گے یہ بہت بڑی دھوکہ دہی ہے جس سے کسانوں کو بھی نقصان ہوا ہے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا کیوں اس لیے کہ اب لوگ اگلی فصل گندم کی اگانے میں ہیزیٹیٹ کریں گے پریشان ہوں گے کسان ان کسانوں کو آپ دیتے کیا ہیں جب فصل ہو رہی ہوتی ہے تو یوریا بلیک میں ملتی ہے غائب کر دی جاتی ہے ڈی ای پی ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بلیک میں بیچا جاتا ہے عدویات بلیک میں ملتی ہیں جالی عدویات فروخت ہو رہی ہوتی ہیں اور جب کٹائی کا مرحلہ آئے اتنے مشکلوں سے وہ سیج کر فصل تیار کریں تو آپ دھوکہ دیں کہ ہم تو آپ سے نہیں خرید رہے ہم تو ایک سسٹم بنائیں گے جس میں لوگوں کو دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے دیں گے تو کب دادا مریں گے اور کب بیل بٹیں گے یہ کس نے دیکھا ہے اور اس میں بھی فراڈ کا اور دو نمبری کا جو کام انہی حکومتوں کا وطیرہ ہے وہ کریں گے جو سیرہ سیرہ کام ہے جو کسان سے ڈارے خریدنا چاہیے آڑکیوں کو ہٹا کر وہ کام نہیں کر رہے اور اگر آپ کو کوئی پروپوزل آپ کے پاس ہے بھی تو آپ پروپوزل لائیے اور اس پروپوزل پر بات کیجئے قوم کے سامنے پیش کیجئے بتائیے کہ یہ فول پروپ یہ پروپوزل ہے اور اگلے سال سے اس کو انکلیمنٹ کریں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلے بات کر لیں اور جب فصل ہو جائے تو آپ کہنے کہ اب تو ہم آپ سے نہیں خرید رہے ہیں بوران پیدا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جو کسان پانچ اکڑ دس اکڑ پندرہ اکڑ تک کے لوگ ہیں کاشتار وہ اس وقت بہت بری طرح پریشان ہو گئے ہیں اور انہیں پونے اب انہیں گندم بیشنی پڑ رہی ہے موسم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے معاشر کے بڑ اس حکومت نے کیا ظلم کیا ہے اس ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ جو ایک بلین ڈالر کا جن لوگوں نے اس قوم کو نقصان پہنچایا ہے اس کو بینقاب کرنے کے لیے اور کسانوں کو کاشتاروں کو حق دلانے کے لیے جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے اور سولہ تاریخ کو انشاءاللہ سولہ مئی کو یہ مال روڈ پر احتجاجی مارچ ہوگا وزیرالہ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے دھرنا دیں گے اور کسانوں کا یہ حق لیں گے انشاءاللہ تاریخ اور اس کے لیے جماعت اسلامی خاموش نہیں رہ سکتی ہم ہم کوئی نفرت کی پارٹیوں کے خلاف شخصیات کے خلاف یہ نفرت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے کسانوں کا حق ہے ان کو دیا جائے ہمارے مزدوروں کا حق ہے انہیں دیا جائے ہمارے طلبہ کا تعلیم کا حق ہے انہیں دیا جائے اور جماعت اسلامی عوام کے اشیوز کو لے کر چل رہی ہے اور چلے گی یہی ہمارا قومی ایجنڈا ہے اور اسی کے مطابق ہم کام کریں گے اس لیے سولہ تاریخ کو ایک بھرپور احتجاج کیا جائے گ ہے انشاءاللہ اور حکومت سے کوئی میری ایڈوائز ہے کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں وہ روکنے کی کوشش کریں گے انہیں بہت مخصان ہوگا یہ اب بہت ہو گیا ہے تماشا کہ کوئی احتجاج کرے اور آپ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور آپ جو ہیں چیمپین بننے کی کوشش کریں گے جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کا احتجاج اسلامی کا احتجاج پور امن ہوتا ہے منظم ہوتا ہے ہم کسانوں کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے لیکن اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا اس کے نتائج حکومت کو بھگتنے پڑیں گے تو میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا جس سے ماحول خراب ہو ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی فساد کا لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پور امن احتجاج کا راستہ وہ کھلا رکھیں اور اگر اتنے ہی آپ کو لوگ عزیز ہیں تو آپ ان کا مسئلہ حل کر دیں نا آپ ان کا مسئلہ حل کر دیں ان کروڑوں کسانوں کا مسئلہ حل کر دیں تو یہ پرابلم ریزول ہو جائے گی میں آخر میں آزاد جمہو کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور آزاد جمہو کشمیر کی اس حکومت کو اب دیکھیں نا حکومتیں چونکہ اوریجنل تو ہوتی نہیں ہیں کبھی اس شیپ میں آ جاتی ہیں کبھی اس شیپ میں آ جاتی ہیں کبھی فورڈ بلوک بن جاتا ہے کبھی بیک ورڈ بلوک بن جاتا ہے اور یہ سب مل جل کر ایک کاروائی ڈال دی جاتی ہے تو یہ حکومت بھی عوامی احتجاج کو فیس کرنے میں بھی ناکام ہو گئی بلکہ عوامی مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو گئی وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور آزاد جمہو کشمیر کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو غم و غصہ وہاں کے عوام میں موجود ہے اس کو مزید ہوا نہیں دیں اور کسی ایسی قوت کو موقع فرام نہ کریں جو ملک دشمن ہو جو بھارت کے ایجنڈے پر کاربند ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہو کم از کم ہمیں تو وہ موقع فرام نہیں کرنا چاہیے بجلی کا ایشو ہے اور جنون ایشو ہے وہاں بھی بہت ساری چیزوں پر جو ان کے مطالبات ہیں وہ جنون مطالبات ہیں اس سے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے باتچیت ہونی چاہیے اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ قوت کے ذریعے سے روکیں پھر اس کے نتیجے میں حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پولیس کے بھی اہلکار ان کے جو ہے وہ جہاں باق ہونے کی اطلاع ملی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے یہ نہیں ہونا چاہیے پولیس بھی ہماری ہے ادارے بھی ہمارے ہیں یہ حکومتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں کہ عوام کو ان اداروں سے متصادم کر دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں سب کا نقصان ہوتا ہے تو پرامن لوگوں کو رہنا چاہیے میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں ازاد جمہو کشمیر کے عوام سے کہ پرامن مضاہمت ہی اصل میں بہت بڑی کامیابی کی قلید ہوتی ہے جہاں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں ہمارا ملک متعمل نہیں ہو سکتا ازاد جمہو کشمیر متعمل نہیں ہو سکتا اور کشمیر کی جو ہماری پوزیشن ہے وہ جو ہماری بین الاقوامی پوزیشن ہے اس کی حساسیت وہ متعمل نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے لہٰذا حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے آپ سب عباب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ تمام خواتین حضرات کا شکریہ حفاظتی تحویل میں لیا جائے حفاظتی تحویل میں کس کی تحویل میں لیا جائے کہ وہ سیم ہو کیونکہ ظاہرن تو اب تک جو کوئی سامنی آیا ہے جن پر اعظام جا رہا ہے انہی کو تحویل دیں نہیں ان پر اعظام بھی انہوں نے بات بھی بہت بڑی کہیں انہوں نے فارم سینتالیس کی بات کی یہ تو پوری حکومت کا نظام پر انہوں نے خود ایک نگران وزیراعظم جس کی نگرانی میں الیکشن کا انعقاد ہوا وہ خود یہ کہہ رہا ہو کہ اگر میں نے فارم سینتالیس پہ جو لوگ آئیں ان کا اگر کچھا چھا چھا کھول دیا تو سب بے نقاب ہو جائیں گے اسی طرح کی بات کی انہوں نے ملتی تو حفاظتی تحویل کا جو طریقہ رائج ہے اس کے مطابق لے لیا جائے جہاں جماعت اسلامی کو پیتالیس کے مطابق ووٹ ملیں اور جیت گئیں تو اس کی بھی تو بات کرنی چاہیے سب کو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جیتے ہیں یا کون جیتے ہیں جو جیتا ہے اسے جیتنے دو جو ہارا ہے اس کو ہارنے دو اصولی بات ہے نا جماعت اسلامی اس ملک کی جماعت ہے اس ملک کے ساتھ جو جماعت اسلامی کی وابستگی ہے جو قربانیاں ہیں وہ پاکستان میں کسی جماعت کسی ادارے کی نہیں ہیں اس لیے ہم اپنی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں ابھی بھی میں کسان کی بات کر رہا ہوں مزدور کی بات کر رہا ہوں غزہ کی بات کر رہا ہوں ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ فارم پیتالیس پر حکومت بنے سیتالیس کی جالی حکومت نہیں چلے یہ تو آپ کا تجزیہ ہے سوال ایک تو یہ ہے کہ ساکھ ان کی کھوئی ہے جو جالی طریقے سے حکومت میں ہے جماعت اسلامی کی ساکھ الحمدللہ ایسی ہے اس کی کریڈیبلیٹی ہے اس کی ساکھ ہے اور اس ساکھ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا پہلی بات تو یہ ہے تو مجھے بحال کرنے کا مسئلہ تو اس وقت آتا ہے جب ساکھ نہ ہو تو جن کی ساکھ تباہ ہوئی ہیں جن جن لوگوں کی جنہوں نے تباہ کر دی ہیں خود اپنی ساکھ ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی مسلسل میدان عمل میں موجود ہیں اور مختلف طریقوں سے آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا بھی کچھ مہینے پہلے ہی جو مہنگائی کے حوالے سے بجلی کے بلوں کے حوالے سے پورے پاکستان پہ ہم نے تحریک چلائی ہے پھر ہم نے خاص طور پر لوکل ایشیوز پر کراچی میں گوادر میں خود پنجاب میں بہت ساری جگہوں پہ ہیں کیپی میں ہر جگہ پر الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اپنی اس تحریک کو ملے کر چلیں ہیں بہرحال انتخابات ہیں ہم تو کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتے کہ لوگ زبردستی جماعت اسلامی کو وڑتے ہیں ہم محنت کریں گے کام کریں گے عوام سے رابطہ کریں گے انتخاب ہوگا تو انتخاب بھی لڑ لیں گے ابھی تو بات یہ ہے کہ جالی حکومت کو ختم ہونا چاہیے فارم پیتالیس والی حکومت آنی چاہیے جو بھی جیتا اس کو جیتنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے ایشیوز ہیں ان کو حل ہونا چاہیے عوام سے ہم کنیکٹڈ ہیں یوت میں ہم کام کر رہے ہیں ایک بہت بڑا بنو قابل پروگرام ہم تعلیمی انقلاب کے طور پر انشاءاللہ لانے والے آپ دیکھئے گا ہم اپنے حصے کا کام کریں گے پھر عوام پر چھوڑیں گے وہ جس کو چاہیں منتخب کریں لیکن ہماری ساکھ واقع کوئی مسئلہ نہیں جن کی ساکھ تباہ ہو چکی ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے اشتراک عمل کسی بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے ایشیوز پر مشترک بات ہو سکتی ہے آنا ہو سکتا ہے جانا ہو سکتا ہے لیکن جماعت اسلامی کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی آپ کے آنے کے ساتھ بھی باتیں شروع ہوئی کہ کیا جماعت اسلامی سخت جیر مذہبی سیاست سے عوامی اور نورڈریٹ سیاست کی طرف جائے گی ہم نے دیکھا گزشتہ پانچ سالوں میں حیبر پختنخواہ اور بیگر علاقوں میں جماعت اسلامی کے اثر رسول کافی زد تر کم ہوئی جو گزشتہ چالیس سال سے جیت رہی تھی تو سراج الحق صاحب کی کہا پر آپ گلتیاں دیکھتے ہیں جو آپ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ سوال تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے ہمارے امیر صاحب سراج الحق صاحب جنہوں نے دس سال امارت اور اس سے پہلے ان کا پورا جو کیریئر ہے وہ جدو جہد سے بارت ہے محنت سے بارت ہے محبت دیئے انہوں نے لوگوں کو اپنے حصے کا پورا کام کیا ہے اور انہی کی قیادت میں ہم نے جگہ جگہ پر کام کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں آپ نے کراچی میں یہ کیا اس نے گوادر میں وہ کیا تو وہ امیر تھے تو ہم نے کیا اگر جماعت اسلامی میں امیر اس کو اون نہ کرے تو کیسے ہو سکتا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے یہ بھی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے جماعت اسلامی اتنی ہی موڈریٹ ہے جتنا اسلام موڈریٹ ہے اور اتنی ہی سخدیر ہے جتنا اسلام سخدیر اگر آپ سمجھتے ہیں اسلام تو ایک ویسے ہی معتدل دین ہے اور جو وہ ہے ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں ہم زبردستی اسلام کو زبردستی جو ہے وہ کسی کے کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم دعوت سے تبلیغ سے واض سے نصیت سے اور ہم جو بھی سیاسی تحریک چلاتے ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق چلاتے ہیں ہماری سیاست عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس پر معواز اٹھاتے ہیں یہ ہماری سیاست ہے تو یہ اس میں اگر سخدیر سمجھتے ہیں تو سخدیر سمجھ لیجئے موڈریٹ سمجھ لیں تو موڈریٹ سمجھ لیجئے کیا کروں شمزی صاحب یہ کہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مصاب میر بلتے بلتے رائے گی آپ نے اپنا کراچی حضراباد پاکستان میں اس طرح رکھتا ہے کہ آپ اپنے ریوائیول کی طرف جارے اپنے بلتے بلتے ہیں وہ اگر موڈریٹ سمجھ لیجئے کیا آپ کے پاس کوئی ہے دیکھیں ہم آئین قانون کے فریمورک میں کام کرتے ہیں ہم پر امند سیاسی مضاہمت کے قائل ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بات اپنی پہنچانا کمیونکیشن کرنا غلط فیمیوں کا زالہ کرنا ان کے ایشیوز کو ٹیک اپ کرنا اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ان کی خدمت کرنا یہ ہمارا کام ہے پھر اس کے بعد ووٹ کا جب مرحلہ آتا ہے تو ہم ووٹ بھی مانگتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم جگہ جگہ ایک مرتب پھر جماعت اسلامی نے میں کہناتا ہوں باؤنس بیک کیا ہے ہم آگے بڑھیں اب اس کا ریفلیکشن پورے پاکستان میں آئے گا جماعت اسلامی کو آپ کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا جماعت اسلامی ایک واہر ہی تو پولٹیکل پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہے آپ مجھے بتائیں باقی جمہوری پارٹیوں میں جمہوریت کہاں ہیں جمہوریت کی جیم کا نقطہ بھی نہیں ہے خاندان پہ چل رہی ہیں وسیعت پہ چل رہی ہیں وراست پہ چل رہی ہیں تو خود جمہوری بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر فارم سینٹالیس پہ چل رہی ہیں تو جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ عوام کے سامنے آ رہی ہیں اور اللہ نے چاہا تو پورے ملک میں ہم آگے پڑھیں گے پہ لیسے گل پھر آپ سات اکٹوبر کو حماس میں ریزائل بار کا فوس پانٹر گراؤنڈ ہو گیا تو یہ ایک لاکھ کے قریب عبادی جو ہے اس کو شہید کر دیا اسرائی نے یا ان کو ملدور کر دیا ہے تو آپ کی جماعت اسلامی مسلسل کو سات اکٹوبر کے بعد جو ہے حماس کی حمایت میں ساتوں پہ بھی ہے اور ویسے اس کی پرموشن بھی کر رہی ہے تو آپ لوگ سیاسی سجمت اسلامی جو ہے وہ مسلمان حکومتوں کو کبھی حمیت جگہ رہی ہوتی ہے کبھی ان کی زرگت جگہ رہی ہوتی ہے اور آپ ان کی جو مظلوم ہیں ان کی تصویریں دکھا کے جو وضعہ کے مظلوم ان کی تصویریں دکھا کے آپ کو اماز کی پرموشن کر رہی ہوتی ہیں یہ امریکہ کا موقف یہی ہے اور اسرائیل کا موقف بھی یہی ہے اور امریکی آلائکاروں کا یہی موقف آپ نے سوال کی صورت میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے یہ سوال بنتا ہے آپ نے ایک صحافی کے طور پر کیا ہے لیکن یہ بالکل غلط بات ہے انیس سو اٹالیس میں کونسی ہماسی یوم نقبہ ہمیں تو پڑھایا بھی نہیں جاتا نا جب پندرہ ہزار فلسطینیوں کو انہوں نے چند دنوں میں قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد سے لے کر ایک لاکھ لوگوں کو جو قتل کیا ہے اسرائیل نے اور ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ڈالا ہے اور معاشی طور پر ان پر پابندیاں لگائی ہیں اور دنیا کی جو ہے وہ سب سے بڑی جیل غزہ کی وہ جگہ تھی تو اس وقت ہماس نے کونسی سات اکتوبر کی کاروائی کی تھی اگر آپ کسی بھی مظلوم کو تشریفہ کیے گا کسی مظلوم سے یہ حق چھین لیں گے کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرے اور اپنے حق کے لیے مسلح جد و جود بھی کر سکتا ہے پھر ہماس محض اسکری قوت نہیں ہے ہماس نے الیکشن جیتا تھا تو ایسے سارے لوگوں نے یہ سوال کیوں نہیں کیا امریکہ سے کہ اس کو کیوں نہیں آنے دیا وہ جمہوری طریقے سے میدان میں الیکشن کے ذریعے سے برسر اقتدار آئے تھے ان کو نہیں آنے دیا گیا وہ خدمت کرتے ہیں وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور جو جہاد بھی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھی ان پر فرض ہے اور انسانی علوموں کیلئے آواز اٹھائیں تو ان کے لئے اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارا یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے اور جو ان کو کچلنے کی بات کرتا ہے یا امریکہ کی زبان بولتا ہے ظاہر سے بات ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ دہشتگرد ریاست کے موقف کو ہمیں کسی بھی صورت میں آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور اس کے لئے کام نہیں کرنا چاہیے تجزیہ بھائیہ ابھی میں ووٹ کی بات ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے مجھے ابھی تو الیکشن ہوگا تو ووٹ مانگیں گے نا جب الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ووٹ بھی پڑھیں گے ابھی تو ہم لوگوں کے مسئلے اجاگر کریں گے مظلوموں کے حق کی بات کریں گے نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے انہیں پڑھائیں گے آئی ٹی کے ایڈیوکیشن دیں گے خواتین کے ایشیوز کو ایڈرس کریں گے ان کے ساتھ ہیرسمنٹ کے ایشیوز ہیں تعلیم کا ایشیو ہے دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں یہ نمائش اغدامات لیپ ٹاپ باتنے سے بائیکیں باتنے سے تھوڑی مسئلہ لگا پڑھاؤ بھائی تم پچیس پچیس سال چالیس چالیس سال سے حکومت میں موجود ہیں اور حال تو دیکھیں جا کر اسکولوں کا اور کالیجوں کا گرانٹس نہیں دی جاری ہیں یونیورسٹیوں کو پراپر طریقے سے جو کرنے کا کام ہے وہ کرو نہیں نمائش اغدامات کر کے بے وقوف بناو یہ اب دندہ نہیں چلے گا اس لیے ہم لوگوں کی آواز بھی بنیں گے اور اپنے حصے کا کام بھی کریں گے انشاءاللہ جب ووٹ آئے گا تو لوگ ووٹ بھی دل دیں گے؟ بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی